اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ابھی یوٹیوب پہ دیکھ رہا تھا دال چاوز بیٹھنے والی چھے ماہ کی بودھ میں بچی لیے دھپان داری کر رہی تھی اینکہ میں پوچھا اردو پوائنٹ والوں میں تو داستان بڑی دکھی تھی اللہ پاک سب کی حفاظت حرمائے اللہ پاک عورتوں کو بھی عقل عطا فرمایا مردوں کو بھی وہ نے کہا کہ مجھے تین بیٹھیوں پر یکے بعد دیگرے تین بیٹھیوں پر چھوڑ کے چلا گیا یہاں میرے اصطاد محترم مربی مولانا محمد علیہ السلام حفظہ اللہ تعالی کا حقی بھرا جملہ نوجوانوں کے لیے جو بیٹی پیدا ہوئے پر چھوڑ کر چلے گا فرماتے ہیں کہ ابو حمزہ نامی ایک شخص تھا عرب کا تو وہ سات بیٹیاں ہونے پر چھوڑ کر اپنے دوست کے گھر چلا گیا اس نے کہا کہ تو منعوس ہے تو عورتیں بھی کمال ہوں دیئے ہیں عورت نے خط لکھا کہ فلاں گہرہ دوست ہے اس کے پاس ہوگا خط لکھا اس میں کمال باتیں تھی کہا کہ قرآن پاک کا حکم ہے کہ عورت کھیتی کی ماند ہے پھر ایسے ہی لگا لو کہ تم کسان ہو میں کھیتی ہوں تو کسان جو بیٹ ڈالتا ہے وہی اٹھاتا ہے ایسا نہیں ہے کہ جو ڈالے اور گندم اٹھائے یا گندم ڈالے اور جو اٹھائے ایسا نہیں ہے خط وہاں گیا یہ انہیں کی زبانی اچھا لگتا ہے بہت مزا آتا ہے میرے استاد محترم جب بیان فرماتے ہیں مجھے تو بہت مزا آئے کمال پھکی دی ہے انہوں نے نوجوانوں کو تو وہ جب خط پڑھا اس نے اس کو چوٹ لگی کہا کہ اللہ حافظ میں تو اس بات پہ تھا ہی نہیں کہ ایسی بات جو کر دی ہے میری بیوی نے تو واپس آیا اور اللہ سے توبہ کی اس سے بھی مادرت کی اور میرے استاد محترم مولانا محمد علیہ آزگمان فرماتے ہیں کہ مرد کو بیٹی پیدا ہونے بار مرد کو ٹیسٹ کرانے کی بجائے عورت کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں ٹیسٹ تو تجھے کرانا چاہیے کہ تیرے نطفے میں ہے کیا تو عورت کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو یہ فقی تھی مولانا محمد علیہ آزگمان حافظہ اللہ تعالیٰ کی اور بہت ہی کمال انہوں نے جواقعہ سنایا اشعار کی صورت میں تھا عربی میں اشعار تھے تو پھر اس نے اللہ سے توبہ کی ابو حمدہ نامی نے اور گھر خوشی خوشی سے رہنے لگا اگر مرد بھی اکل اولہ ہو اور عورت بھی باسہ اوقات عورتوں کا ہم اتنا دباتے ہیں اتنا دباتے ہیں کہ عورت کی عقل کو سلو کرتے رکھتے ہیں تو پھر بات اچھی بھی کہنے کے لیے ڈرتی ہیں تو یہ قصور عورت کا نہیں مرد کا ہے ہاں ٹھیک ہے صحیح بات ہے کہ حد سے زیادہ فری نہیں ہونا چاہیے لیکن جو سمجھداری والی باتیں عورت کرے تو اس کی سننی چاہیے اور تسلی سے آرام سے تو عورتیں بھی کمال گذری ہیں کہ ایک جملے سے مرد کو ٹھیک کرتے رکھ دیا ہاں مرد بھی جس کا جس کا نصیب ہوتا ہے اور جو اچھے مرد ہوتے ہیں سوچ بیجار کرنے والے اور ایسے نہ ہو کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے فرمایا تھا ایسے لوگ بھی اب موجود ہیں جس کو قرآن پڑھ کے سنا و حدیث پڑھ کے سنا وہ اثر نہیں کرتی لیکن اگر چوٹ اور گالی دے دو تو وہ چڑنگ کی طرح لگتی ہے دھڑام کر کے گیرتے ہیں جیسے اس کو گولی مار دی ہے تو ایسے ہی ہے نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب دعوت دینا شروع کی تو اللہ پاک نے فرمایا اے پیارے حبیر اس کے نصیب میں ہی ہدایت نہیں ہے آپ اس کو کہیں یا نہ کہیں برابر ہے رحمت کی بارش تو سب جگہ برسی ہے رحمت کی بارش تو سب جگہ برسی ہے لیکن کسور زمین کا ہے بنجر زمین کھنراتی زمین اور پورا کنٹ کٹ والی زمین جو ہے وہ کنڈیریاں اور گھاس بھوس اور کنٹے والی خاردار بوٹیاں اگاتی ہیں اور جو زرخیز زمین ہوتی ہے وہ پھول اگاتی ہیں تو اسی لئے جس کے نصیب میں نہ ہو ہدایت تو اس کو ہدایت اور تو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت بھی نہیں دے سکتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل و اکمل اور رحمت والی دعوت سے کوئی نہ بدل سکا تو نہ مراد اور نہ خوار ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو حق ادا کر اللہ پاک معاف فرمائے لوگ ایسے بھی عقل کے اندھے ہیں جو مسئلہ کی تاثروں میں کسی کی بات پر سیاک سباک کو کٹ کر اور درمیان والی بات لگا دیتے ہیں یہ کہتے ہیں پہلے تو لانت ہے تم پر جو تم نے سیاک سباک چھوڑ کر بات نکالی اور لانت ہے اس پر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کو نہیں مانتا اور جو ہدایت کو نہیں مانتا دونوں پر لانت ہے کوئی مسلمان ذرہ بھی ایمان رکھنے والا یہ بات نہیں کہہ سکتا قطعی طور پہ نہیں کہہ سکتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ہدایت نہیں ہدایت تو ہے لیکن آگے والے کے نصیب میں نہیں یہ غلطی اس کی ہے آقا کریم علیہ صلی اللہ علیہ علیہ آقا تو رحمت ہے رحمت العالمین ہے جس طرح بارش ہر جگہ برستی ہے تو اسی طرح آقا کریم علیہ صلی اللہ علیہ علیہ ہر جگہ برستی ہے جس کے نصیب میں ہو اس کی دل والی زمین کو مو کر لے ٹھیک ہے پابیان اگر نہیں کرتی تو اس کا اپنا قصور ہے آپ جہنم میں سڑے مرے دلے گا اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے اللہ پاک ہاں یہ بات میں کرتا چلوں جو لوگ بیٹی پیدا ہونے پر پریشان ہوتے ہیں وہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کوئی مسلمان ایسا نہیں چاہتا کہ میرے گھر میں بیٹی نہ ہو بیٹی تو رحمت ہے لیکن مجھ جیسے کمینے داماد مجھ جیسے جفر داماد جب ملتے ہیں تو پھر دل کرتا ہے کہ بیٹیاں جو ہیں پیدا ہوتے ہی مطابلہ دبا دیا جائے وگرنا مسلمان ایسا نہیں ہو سکتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ 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 فرمائے رحمت ہے بیٹا نعمت ہے تو کوئی ایسا مسلمان نہیں وگرنا نا پسند کرنے کی وجہ یہ ہے اور یہ فقی ان کے لئے ہے اور وہ فقی اس کے لئے ہے دونوں فقی اگر فیدہ دے جائیں تو چینل کو سکرائیب کریں لائک کریں دوستروں کو شیئر کریں اللہ پاک میرے اصطاد مہترہ مولانا محمد علیہ حوضہ اللہ تعالی کو لمبی زندگی تعاف شر شیطان شر انسان سے محفوظ رمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ